یہ دونوں باب بیٹاں ٹرافک جام میں پھزی کار میں بیٹھے آپس میں ہی بحث کر رہے تھے تو اچانک ہی ان کے سامنے والی وین سے داما کے والے انداز میں دروازہ توڑ کر کوئی ان کی کار پر حملہ کر دیتا ہے یہ جو کار سے نکلے تھے در کر واپس کار میں بیٹھ جاتی ہے حملہ کرنے والا کوئی انسان ہے یا جانور سمجھ نہیں آرہی پاہ اس کے کسی جانور جیسے اور اس کے ایک ہاتھ کے جگہ پڑھت تھا پولیس اس عجیب سی کریچر کو پکڑ کرنے لے جاتی ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ شہر میں کسی بیماری کی وجہ سے انسان جانوروں کی شکل لینے لگی ہے گورنمنٹ اس بیماری کا اناج دھوڑنے میں لگی ہے فرانس کیوں جسے ہم دیکھ گاڑی میں دیکھا تھا اس کی وائف میں اسی بیماری کا شکار تھی جسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا فرانس کیوں چاہتا تھا کہ وہ اپنی وائف کا خود خیال رکھی پر اس کی بیماری کنڈیشن کی وجہ سے ڈاکٹر اسے ہسپیٹل میں ہی دہنے کا مشورہ دیتی ہے وہ اسے جب ملنے جاتا ہے تو ہمیں اس کی شکل دکھائی جاتی ہے جو بلکل کسی جانور سے مل وہی تھی فرانس کیوں اپنے بیٹی کو بھی جب اس کی مام سے ملے گا کہتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ کیا کروں گا میں اسے ملکے اب تو وہ میری بات بھی نہیں سمجھ پاتی فرانس کیوں کہتا ہے ارے وہ تو تمہیں دیکھ کی خوش ہو جائے گی تم جاؤ تو سہی فرانس کیوں جس ہوتل میں کام کہتا ہے وہاں کے لوگوں نے اسے بتایا ہے کہ پاس میں ہی ایک نیا ہسپیٹل تنکریٹ سے بنایا گیا ہے جو کہ زیادہ مضبوط ہے کیونکہ وہاں جانور بڑے انسانوں کو رکھا جائے گا لات ہونے پر اب سبی بیمار لوگوں کو اس ہسپیٹل میں شفٹ کیا جا رہا تھا بڑھ 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 کی وجہ سے بس پانے میں گر جاتی ہے بہت سے ایسے جانور بڑے انسان مارے جاتے ہیں اور بہت سے گم ہو جاتے ہیں رات میں فرانس کیوں کا بیٹا بھی اپنی گھر کی ونڈو میں ایسے ہی ایک انسان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے پر دوبارہ دیکھنے پر وہاں کوئی نہیں تھا اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کا وہم ہے فرانس کیوں کو جیسے ہی اس ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی وائف کا پتہ چلانے کے لیے ایکسیڈنٹ والی جگہ پر جاتا ہے اور عجیب بات پولیس آفیسر سے اسے یہ پتہ چلتی ہے کہ اس کی وائف نہ مرے ہوئے لوگوں میں تھی اور نہ ہیس جندہ لوگوں میں وہ کہیں گم ہو گئی تھی سین کا چھوکر ہمیں فرانس کیوں کے بیٹے کو سکول میں پچوں کے ساتھ ٹک آف وار کھیلتی دکھا جاتا ہے جس اکیلے نے ہی اپنی ہارتی ٹیم کو کچھ ہی منٹس میں جتا دیا تھا یعنی اس کے اندر بہت طاقت آگئی تھی کیسے یہ اس سے بھی نہیں معلوم تھا اسے نہیں جانا چاہتا تھا پہر آ کر وہ نوٹس کہتا ہے کہ اس کی ریٹ کی ہڈیم باہر نکل رہی ہے وہ در جاتا ہے کہ وہ بھی جانر تو نہیں بن رہا اس ٹرن میں وہ زور سے وہ سے نہانے لگ جاتا ہے لیکن یہ کوئی محل تھوڑی نہ تھی جو اتر جاتی یہ دوسری طرف فرانکیو کو سکر مال میں ایک پر ہی پولیس آفیسر ملتی ہے جس سے اسے اپنی وائف کی گومنے کا بتا چلا تھا جو اس وقت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کی وائف کہاں پہ کچھ پتا نہیں چلا میرے لوگوں کی لسٹلون پہ نام نہیں ہے اور جو لوگ زندہ مچھی ہیں ان کا ہم اچھے سے خیال بکھ رہی ہے انہی باتوں کے دوران اچھانک مال میں کوئی زور سے چلا تھا ہے افراد افری میں جب سارے ویڈیو ہوتی ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میری یہاں پہ ایک عجیب انسان کو دیکھا سبھی وہاں سے سائیڈ پہ ہو جاتی ہے جبکہ فرانکیو اس عجیب انسان کو دیکھنے کے لیے آگے پڑتا ہے کیونکہ اس سے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی وائف یہاں ہوگی لیکن یہاں پر تو ایک آکٹوپس کی جیسا دیکھنے والا انسان تھا جو فرانکیو کے ساتھ ویڈیو کو دیکھ کر یہاں سے بھاٹنگ کی کوشش میں تھا اس نے اپنے ہاتھ میں آئی کئی چیزوں کو آفیسر کے طرف پھیکا تھا لیکن آفیسر بھی آفیس تھی اور انہوں نے اس انسان کو پکڑ ہی لیا تھا اس کے پکڑے جانی کے بعد فرانکیو کو یہاں پر ایک شوڑی لے کی بھی لکھتی ہے جو بالکل ایک برڈ بل جو کی تھی وہاں سے واہر آنے پر ملیس آفیسر فرانکیو سے پوچھتی ہے کیا آپ نے اتنا سارا سامان کس کے لئے خریدا ہے فرانکیو باتیں بناتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ نہیں میں نے سر کیاپک پچھا رہا ہوں اس سامان کی مجھے عشق ضرورت پڑے کی حالانکہ یہ سامان اس نے اپنی وائف کو ڈھوڑنے کے لئے خریدا تھا اسے لگتا تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی وائف جنگل میں کھو گئی ہے اس نے تو اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے بھی جنگل میں جگہ جگہ لٹکا دیئے تھے کیونکہ اب اس کی وائف کی سومنے کی سنس بہت زیادہ تیز ہوچ گئی تھی اسے لگتا تھا کہ ان کپڑوں کو سومن کر اس کی وائف اس تک پوسوچ جائیں گی اب کیونکہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ یہ لوگ ایسے بیمار انسانوں کو گھر پر نہیں رکھ سکتے پر فرانک کیوں یہی کام کرنا چاہتا تھا وہ اپنی وائف کی دیکھ پار خود کرنا چاہتا تھا اور ایسے میں اسے سارے سامان کی ضرورت پڑتی گھرانے پر وہ اپنے بیٹے سے یہاں دا ہے کہ آج مول میں دو جانور بیلی انسانوں کو دیکھا گیا ہے پر کافی سارے ایسے انسان ہیں جو اس ایکسیڈنٹ کے بعد گھوم ہو چکی ہیں اور مجھے رب دا ہے کہ تمہاری موم بھی گوئی ہوئی ہے تم فکر نہ کرو ہم فرائیڈے کو جا کر جنگل بھی ادھے ڈھول لائیں گے لیکن اب تو فرانک کیوں کا بیٹا فرائیڈے کو ایک پارٹی میں جانا چاہ رہا تھا کیونکہ آج اسے ایک لڑکی نے جو اس پارٹی میں انمائٹ کر لیا تھا فرانک کیوں بھی ناجاتے ہوئے اسے پارٹی میں جانا کی اجازت دیتے ہوئی یہ کہتا ہے کہ یاد رکھنا آٹھ میں جس پہلے تمہیں گھر آنا ہے اس پارٹی میں سب ہی کافی مزے کر رہے تھے اور یہاں چاہرے چیز سرائب کیوں کے بیٹے کو چکر آ چاہتے ہیں ایک لڑکی جو اس کی خراب آلے دیکھ کر اسے ٹیبلٹ لیتی ہے تو وہ اس ٹیبلٹ کو کھانے کے بجائے کسی کتے کی طرح چانت رہتا ہے جس کے بعد وہ بیر آر ٹیلی جنگل میں چھنا جاتا ہے جب اس کی آگ کھل دی ہے تو وہ جنگل میں ہی تھا اسے ایسے نگ رہا تھا کہ جیسے اس کی گلے میں کچھ فسا ہوا ہے وہ فوراً اپنی گھر آتا ہے اس کے ہوت کافی زیادہ بدل چکے تھے ساتھ ہی اس کا رن بھی بترس رکا تھا اس کے ڈائٹ جب اسے دیکھنے کے لئے اس کے باتروم میں آتی ہے تو وہ جلدی سے باتروم کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اپنے گھلے میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالتا ہے جو کہ ایک پک تھا یہ لڑکا اب سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنی ایک جانور میں بدلنے لگا ہے کہ اب وہ اپنے ڈائٹ کے ساتھ اپنے ڈاگ کو لکھر چندل میں اپنی موہ کو ڈھولنے کے لئے مکر پڑتا ہے فرانکیو کا بیٹا سور سور سے ہاں اپنی ماں کو آواز دے رہا تھا لیکن جب انہیں کوئی ڈی ملتا تو تھک ہار کر گی روکی اہی سوچاتے ہیں آدھی رات میں ان کو ڈاگ اچانک سور سے بھوکنے لگا تھا اور وہ ایک درخت کے پاس آتا ہے جہاں اوپر ایک بندر بنا ہوا انسان اسے جب یہ لوگ چکے رکھنے جاتے ہیں تو اچانک ہی فرانکیو کے بیٹے کے اوپر ایک ایگل بنا ہوا انسان حملہ کہہ دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فرانکیو کے بیٹے کو مار دیتا اس کے ہونڈ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ فرانکیو کا بیٹا بھی بلکل اسی جیسا ہے یہ نید جانور میں بدل رہا ہے اور یہ اسے نفصان نہیں پہنچ جائے گا آئی باتا اس ایگل بنا ہوا انسان نے پھر بھی کچھ چوٹے فرانکیو کے بیٹے کو پہنچا دی تھی اسی لیے فرانکیو اپنے بیٹے کو ہسپیٹل لے کر جانے لگتا ہے پر وہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں جا کر سب کو اس کی سچائی پتا چھل جاتی کہ وہ ایک اینیوین میں بدل رہا ہے لیکن آسطر میں انہیں مل جاتی ہے پولیس آفیسر جو فرانکیو سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو کوئی پرابرم لے کیا فرانکیو کہتا ہے نہیں بس اسے گتے نکار لیا ہے پولیس آفیسر جو بھی ہے ہسپیٹل تو جانا ہی پڑے گا وہ ان دونوں کو لے کر ہسپیٹل آتی ہے آرمی کے ڈوکٹرز یہاں اس کی پتی کر دیتے ہیں اور پولیس آفیسر فرانکیو کو بتاتی ہے کہ گورن میف نے اب اس سانے حالات کو کنٹرول کرنی تھی لیے یہاں آرمی بلالی ہے خیل فرانکیو اپنے بیٹے کو لے کر گھر شانا جاتا ہے اور گھر شانے پر اس کا بیٹا اچھیب طریقے سے اپنی پٹی اتار کر اپنی تاں کے کھول کر اپنی چوٹ کو شاٹ دیلت جاتا ہے وہ جانے پر بھی اس کے لیاب میں جب چوہیں بولتی ہیں تو وہ زور سے چکھ مان کر ان سبھی چوہوں کو چکھ کرا دیتا ہے ایسے جیسے وہ چکھے اس کے بعد سمجھ رہی ہو جس کے بعد فرانکیو کا بیٹا وہاں سے باہر ندی کی طرف چلا جاتا ہے وہ ندی سے ایک کچھی مچھلی پکڑ پر کھا چکا تھا اور یہ سب ایک عورت نے بھی دیکھ لیا تھا اس سے پہلے کہ وہ مولت اسے کچھ کر دی وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے جنگل کے دوبارہ اسے وہ ایگل بنا انسان ملتا ہے جو اڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا وہ یہاں اپنی پکڑے ہوئی کچھی مچھلی اسے دیتا ہے اسے کچھ باتیں کرتا ہے اور یہ ایک عورت انسان اسے بتاتا ہے کہ میں برد مچین چھو رہا ہوں میں اڑنا چاہتا ہوں لیکن بار بار گر جاتا ہوں اور اسے مجھے بہت چوٹ لگتی ہے یا تمہیں کوئی ایسی جگہ پتا ہے جہاں پر میں آسانی سے اڑنا سیکھ سکوں کہ لڑکا کہتا ہے ہاں کیوں نہیں وہ اسے ایک طلاب کے پاس لے کر جاتا ہے طلاب میں صرف اٹھ پٹا کی لکھلیوں کو سائٹ پر کر کے اسے کہتا ہے کہ تم بھی یہاں آزادی سے اوچھ سکتے ہو اور اگر پیچھے گرے بھی تو پانی نہیں گروں گے تمہیں چھوٹتے ہی لگتی کی یا فرانکیو کے ریسٹورٹ میں اچانک ہی ایک جانور بنا انسان حملہ کر دیتا ہے وہ بھی فرانکیو کے اوپر ہی فرانکیو نوٹس کہتا ہے کہ وہاں ایک اور بھی جانور بنا انسان تھا جو اس بڑے جانور کو دیکھ کر وہاں سے ڈر کر بھاگا تھا شاہی دو فرانکیو کی بائی توز دیکھتی تھی وہ یہاں یہی سوچ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر جس جانور نے ہم لگیا ہوا تھا بہت زوجزوج سے چننا رہا تھا اس سے پہلے کہ اس ہوتل میں بیٹے ہوئے سبھی کسٹمر ڈر چاہتی یہاں کی آردر اس جانور کو اس سے بھی آگر کہتی ہے چپو جاؤ یہ ران پھن دور پر اس جانور نے آردر کے بات سن لی تھی اس جانور کے باؤں میں زنجیرے تھی جس کی وجہ سے وہ واپس جنگل میں نہیں بھاگ پاتا اور کسٹمر والی سنائٹ پر چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں پولیس آخر اس جانور کو پکڑ لیتی ہے فرانکیو بھی آفیسر کے ساتھ جنگل کے اندر دوسرا پیڑی جانور کو رونے کے لیے گیا تھا پر وہاں اُدھے کوئی نہیں بلتا لیکن اپنے بیٹے کی سائیکن ہو جاتی ہے جسے لیکن جب وہ گھر آتا ہے پر ہاتھ دھونے کے لیے سنگھ میں جاتا ہے تو اسے سنگھ کے اندر سے کچھ ڈیلز بولتے ہیں یہ فرانکیو کے بیٹے نے ہی توڑ کر اس کے اندر پھینکے تھے فرانکیو سمجھ چکا تھا کہ اب اس کا بیٹا جانور میں بدل رہا ہے دکھا جاتا ہے کہ گلاس میں اس کا ایک تار ٹوٹ کر دیر گیا تھا جس کی وجہ سے جب سب اس کا مزا قراتے ہیں تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پہنچتا ہے ایکل بنی انسان کے پاس اس سے باتیں کہتا ہے اس کی پریکٹس دیکھتا ہے اور اس کی لگی چھوٹوں پر پٹیاں گئتا ہے پھرانے پر اب اس کے دیکٹ اسے کہتے ہیں اسے اپنے ہاتھ تو دکھاؤ فرانکیو کا بیٹا اسے اپنے ہاتھ جب نہیں دکھا تھا تو اب اسے ہی ایک انفرم ہوچکا تھا کہ اس کا بیٹا اینیمل بن رہا ہے فرانکیو کا بیٹا بھی اس لئے وہاں سے بھاگتا ہے لیکن فرانکیو اسے پکڑ لیتا ہے وہ اپنے دیکٹ سے کہہ رہا تھا لیس ڈائٹ مجھے چھوڑ دے مجھے نہ پکڑے اس کے ڈائٹ کہتے ہیں نہیں میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تم جانور میں بدل رہی ہو تم جیسے پہ بن جاؤں رہو گے تو میرے بیٹے ہی نا بس مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا چیجز آ رہی ہے تاکہ میں پتہ چلا سکوں کہ تم کون سے جانور میں بدل رہی ہو فرانکیو کا بیٹا بتاتا ہے کہ مجھے اب دور دور کی آواز سے بھی بہت کلیئر شرائی دیتی ہیں اور وہ میرے عجیب نا خونوں کا آنا فرانکیو پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے دوستوں کو یہ بات پتا ہے جس میں وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں کسی کو بھی نہیں پتا وہ اب اپنے ڈائٹ گیری فرانکیو سے پوچھ رہا تھا کیا آپ بھی مجھے موم کی طرح زنجیلوں سے بات کر رکھیں گے اس کے ڈائٹ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ابھی تو نہیں لیکن آگے وقت کا پتا نہیں ہے اگلے دن فرانکیو کے ریسٹورٹ پہ ایک پارٹی تھی جب فرانکیو کا بیٹا مہا آتا ہے تو اس کے نا خون کافی زیادہ بڑے ہوئے تھے اس کے ڈائٹ اسے ڈائٹ نے ہے کہتے ہیں کہ تم نے یہ نا خون کی نہیں کاٹی اب تا ڈائٹ کا ڈائٹ نہ اسے اتنا برا لگا تھا کہ اس نے اپنے ڈائٹ کو ہی حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا لیکن اصل میں فرانکیو تو اسے لوگوں کی نظروں سے بچانا چاہ رہا تھا وہ بھی اس کی گھرزن پر کیچی رکھ کر اسے دھمکی دیتا ہے ڈائٹ نے کی اور ڈائٹ نے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرانکیو کا بیٹا اب اپنی دوست سے مل رہا تھا یہ دونوں کافی قریب آتے ہیں اس وقت پر وہ لڑکی فرانکیو کے بیٹے کی ریر کی ہنڈی کو ٹچ کرتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میں سب جانتی ہوں تمہارے در جو چیجز آ رہے ہیں لیکن مجھے سے فرق نہیں پڑتا یہاں دوسری طرف ان کی گھلاس فیلو کو بھی فرانکیو کے بیٹے کی سچائی پتا چل چکی تھی وہ اب ایک عجیب ڈیوائس لے کر فرانکیو کے بیٹے کے سامنے آتا ہے جس کی عباس انسانوں کو تو کچھ نہیں کہتی پائر جانور اس سے بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے یہ لڑکہ فرانکیو کے بیٹے کو بہت تنگ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری سچائی کافی عصے سے جانتا ہوں فرانکیو کے بیٹے سے رہا نہیں جاتا اور وہ غصے میں ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے موہ پہ مار دیتا ہے ایسے کہ اس کے گال پیم نشان پڑ گئے تھے گن ساری چیزوں کی وجہ سے اس سچویشن بھی بکڑ چکی تھی پولیس اور آرمی اب جنگل کے اندر اس سے ڈھوڑنے بلکے تھے اور یہاں پر اس کی مدد کرتا ہے وہی ایگل بنا انسان جس کی اڑنے پر اس نے مدد کی تھی وہ اڑاتے ہوئے کو یہاں سے ایک جنگل ملے جاتا ہے پولیس اور آرمی بھی وہاں پہنچتے ہیں فرانکیو کا بیٹا اب یہاں پانی سے ہوتے ہوئے ندی کے دوسری طرف چلا گیا تھا لیکن کارز تو پانی میں نہیں چل سکتی تھی اسی لیے آرمی والے ان کے اوپر شوٹ کرتے ہیں اور وہ ایگل بنا انسان جو فرانکیو کے بیٹے کا دوست بن چکا تھا اس حملے سے وہ مر جاتا ہے فرانکیو کا بیٹا اس نے اس جگہ کو جیسے اپنا گھر مان لیا تھا وہ یہاں پھل کھاتا ہے اور ان دلتی میں نہاتا ہے جب وہ باہر گلتا ہے تو اس کی کمر پہ عجیب سے نشان تھے یعنی اس کی باڈی بہت تیزی سے بدل ہوئی تھی فرانکیو کا بیٹا اب چلتے چلتے جنگل کے ایسے حصے میں پہنچتا ہے جہاں بہت سے اسی جیسے چانور بنی انسان تھے اور یہی اسے اس کی موم بھی ملتی ہے جس نے اسے سمیل کر کے پیش آنا تھا وہ بچانوں کی طرح بولتا نہیں پا رہی تھی لیکن اپنے بیٹے کو بھار بھار ایک گار کے دل پھنج رہی تھی ایسے جیسے کہنے ہی ہو کہ یہ تمہارے لیے سیف چکا ہے ایمیل اوڈس کرتا ہے کہ کچھ انسان ساپتے بدل رہے تھے کچھ پندر میں ایک سور بن گیا تھا اور ایک بچہ گر گر یہاں سب بڑی شانتی سے رہ رہے تھے اس سے پہلے کہ یہاں ملٹری والے سموک فائر کرتے ہیں ایسا کٹے سے یہاں حل چل بچ جاتی ہے آرمی والے ایک خاص ڈیوائس کی بدد سے یہاں کچھ آوازیں انکالتی ہیں ایسی آوازیں جو جانوروں کو کافی پریشان کرتی تھیں یہ آوازیں فرینکیو کے بیٹے کو بھی کافی پریشان کرتی ہیں اور ایسے وہ بھی ملٹری والوں کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے لیکن وہ بچی جو گر 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 گرنی تھی وہ پیڑ کے اوپر اپنے آپ کو چھپا کر ان سے بچ جاتی ہے فرینکیو کو شک نہیں ہوتا وہ اسے ایک پیپر دیتے ہیں سائنگ کرنی کے لیے فرینکیو کا بیٹا جب اس کے اوپر سائنگ نہیں کر پاتا تو غصے پر گر آتا ہے اور ایسے پولیس والوں کو شک ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انیبل میں ٹراثوم ہو رہا ہے وہ اسے پکڑنی والے تھے لیکن یہاں فرینکیو پولیس والوں کو مار کر خود ان کے دیئے پیپر پر سائنگ کر کر اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاتی ہے جبکہ وہ اپیسے جنہوں نے مووی کے شروع سے ہی فرینکیو کی مدد کی تھی وہ نے اب پتہ لگتا ہے کہ کچھ تو کر پڑ ہے اسی لیے ہی ملٹری اب ان کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ کر فرینکیو کا بیٹا کھاپ راج آتا ہے اور وہ اپنے ڈائٹ سے پوچھتا ہے یاکر ان لوگوں نے پکڑ کر اسے ہیلتھ سینٹر میں بند کر دیا تو کیا آپ بیٹے سے ملنے آئیں گے فرینکیو کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تمہیں پکڑ پائے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ یہاں فرینکیو کا بیٹا اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے جنگل میں موم کو دیکھا فرینکیو کو بھی یہ سنکر اچھا لگتا ہے وہ تیسے سے اب اپنی گھاڑی کو جنگل کے بالکل ترمیان میں چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ تم اس جنگل میں آزاد رہنا تمہیں ہی خوش رہوگے بینا وقصہ آیا کہ یہ فرینکیو کا بیٹا وہاں سے بھاگ چکا تھا فرینکیو کے آنکھوں میں آنسو تھے خوشی کے آنسو کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو ان کے اوپر ہونے والے گورنمنٹی ٹورچر سے بچال گیا تھا اور اسے ہی سب کے ساتھ ایک کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے